شرافہ کی زبان ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے میرا بھی اندازہ ہے کہ ان کو شرافہ کی زبان سمجھ نہیں آ رہی ہے یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ جو ہے ہمارے صوبہ جو لوگ ہیں یا ہم بہت کمزور لوگ ہیں تو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے جس طرح یہ پنجاب نے شروع کیا ہوا ہے اب سے نہیں بہت ٹائم سے انہوں نے یہ شروع کیا ہوا ہے کہ چاہتے ہیں کہ بین اور صوبہی معاملات میں جو ہے لوگوں کے آپس میں لڑائی ہو جو پاکستان کے لئے ٹھیک نہیں ہے یہ چاہتے ہیں یہ بات اور ہم نے چیز سے گریز کر رہے ہیں بار بار گریز کر رہے ہیں ہم نہیں چاہتے یہ چیز ان کو اب بہت اگر شوک چڑھا ہوا ہے اس چیز کا تو پھر میں تو ہی کہوں گا کہ میرے پہ انہوں نے یہ فیاریں کٹی ہیں میرے ورکرز پہ کٹی ہیں میرے لیڈرشپ پہ کٹی ہیں مجھے پتا ہے کہ ان میں 99.9% یہ ساری فیاریں فیک ہیں یہ وقتمائزیشن ہے یہ بدماشی ہے جنہوں نے کی ہے اور یہ کافی سال اس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو ٹمائز کیا ہے جیلوں میں ڈالا ہے ابھی تک لوگ جیلوں میں ہیں کوئی زمان توپے ہیں بار بار ورن نکالے جاتے ہیں ان کے تو اگر ان کو یہ شوک ہے اور ان کو لگتا ہے بڑے بدماش ہیں تو میں ان کو چیلنگ کرتا ہوں کہ آجاؤ آپ مجھے گرفتار کر لو میں آپ کی غیرات دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے غلط پرچے کٹ کے گرفتاریاں کرتے ہو کوئی میرے صوبے کے لوگ اتنے کمزور نہیں ہیں انشاءاللہ اپنا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں اپنے وزیرحالہ کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں اپنے حقوق کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں تو یہ آئیں اور آکے ذرا مجھے گرفتار کریں آ کر تاکہ پڑا چلے کہ ان میں کتنا زور ہے اور کتنا دم ہے اور ہم بھی بتا سکے لوگوں کو کہ ہمارے میں کتنا زور ہے اور ہمارے میں کتنا دم ہے تو میں بیلکم کرتا ہوں ان کو ان کو ایک چیز کا شوق ہے تو پھر وہی بات ہے میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے سوار بھی حاضر ہے پھر میدان چھوڑ کے بھاگنا آ جائیں کیونکہ ان کا پچھنا ریکارڈ بھی ایسا ہے کہ پھر میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں بغیر منڈٹ کے بیٹھی ہو تو مریم تم مزیالہ بن چکی ہو تمہارے پاس منڈٹ ہے تمہیں منڈٹ چوری کیا ہوئے تمہاری حکومت جیلی حکومت ہے منڈٹ چوری کی ہوئے حکومت ہے نتو بارے پر عوام کی طاقت ہے نتو بارے پر عوام کا ووٹ ہے اپنی حد بے رہو اپنی حدوں کو کراس نہ کرو تم ایک عورت ہو ہمارا کلچر نہیں ہے کہ عورت کے بارے میں بات کی جائے حکومت جیلی بن گئی ہو وہ بھی بغیر منڈٹ کے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں حرطوں سے باز نہیں آ رہی ہو حرطوں سے باز آ جائے پنجاب کی حکومت باز آ جائے کہ پہلے منڈٹ چوری کیا ہوا ہے ہمارا اس کے اوپر ہم جو ہے آرام سے اپنا ایک جائے سا قدیہ سے مانگ رہے ہیں اور آگ اوپر سے بناشی کر کے بلیک مینن کر کے کہ لیے ہم پرچے اور کاٹ دیں گے ہم آپ پر ورانڈ نکال دیں گے تو مریم میڈم تو سن لو ایک بات یہ میرا پیغام ہے تمہیں اپسپیشلی مریم نواز کو ایک مرضو کہا اچھا مجھے نہیں لگ رہا لیکن میں مریم نواز کو نہیں وزیادہ پجاب کو میسیز دے رہا ہوں تمہارے باپ نواز شریف پہ یہ میرے گھر کے ساتھ سو فٹ پہ ایک تھانا ہے کین تھانا اس پہ زرداری کے فیار ہوئی پڑی ہے تمہاری پانٹی کے اور لوگوں پہ بھی ہوئی پڑی ہے زرداری صاحب جو صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ بھی ہوئی پڑی ہے پھر ایسا نہ ہو کہ میں وہیں فیار نہیں کروا کے آپ کے بیوران نہیں کروا کے آپ کے گھر پولیس بھیج رہا ہوں اس لئے اجتناب کرو ان باتوں سے اور جو غلطیں فیاریں کی ہیں ان کو ٹھیک کر لو یہ میرا پہلے آجزی کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے التجاہ ہے اور پھر اگر شوک ہے ان کو پدماسی کا پھر میں ان کو اس طرح بھی جواب دینے کا انشاءاللہ شکر طاقت بھی رکھتا ہوں اور انشاءاللہ پھر جواب دے بھی سکتا ہوں